ہیلو 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 واتس اپ مائی فرینز ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب بٹن دمانا نہ بھولیے اور اگر اپیسوڈ اچھا لگا تو ساتھی میں لائک پی مار دو دوستوں دوستوں اگر آپ میری طرح کرکٹ کے شوکین ہیں اور نائنٹیز کے دشک میں کرکٹ کارڈز کلیک کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کچھ فیمس کھلاری جن کے نام بہت پاپلر تھے مگر کیا آپ نے ان کرکٹرز کے نام صحیح طرح سے پرناؤنس کیے تھے نائنٹیز میں اکثر اپنے دوستوں کو کرس کرینز، برین لارا، مارک واغ، سٹیو واغ اور گلن مگرات کہتے ہوئے سنا میں نے اور میں کہتا تھا نہیں باس آج کے زمانے میں بھی کچھ کھلاڑی ہیں جن کے نام ہم دیشیوں کے زبان سے کچھ الگی بن کے نکلتے ہیں تو چلیے آج کے اپیسوڈ میں ہم ایسے کچھ کرکٹرز کے نام کے صحیح اچارن سیکھتے ہیں دوستوں آج کے ٹاپ ٹیس بیٹسمن میں سے ہیں آسٹریلیا کے مارنس لابوشین آپ نے دیکھا ہوگا انہیں حالی میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا اتحاسک ٹیس سیریز مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا سرنیم لابوشین نہیں بلکہ لابوس کاکنے ہیں جی ہاں دراصل یہ کھلاڑی دکشن افریقہ میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے تینیرز یئرز میں شفت ہوئے آسٹریلیا اپنی فیملی کے ساتھ اور کیونکہ آسٹریلینز کو لابوش کاکنے کہنے میں دکت ہوئی تو ان کا اچارن کومن طور پہ لابوشین ہو گیا اور آج ٹی وی پہ سارے کومنٹیٹرز انہیں اسی نام سے پکارتے ہیں بٹ ان کا صحیح نام ہے مارنس لابوش کاکنے یہ آفریکانز نام ہے لابوش کاکنے سیمیلرلی ایک دکشن افریقہ کے آل راؤنڈر ہیں آج کل کے گیم جن کا نام ہے اندیلے فیف لکوائو اس کی سپیلنگ ہے مگر آفریکانز میں فی کو فیف کی طرح کہتے ہیں اور اکثر کومنٹیٹرز غلط اچارن کرتے ہیں آپ کہیے اندیلے فیف لکوائو ان کا ساؤت آفریکان ٹیم میٹ ہے تیز گین باز آنرک نوکیا آپ نے انہیں آئی پیل میں ڈیلی کیپٹلز کے لیے بہترین بولنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا پچھلے سیزن ان کا نام بھی ویسے نہیں ہے جیسے لکھتے ہیں میرے مطلب ہے کہ بلکہ نوکیا جی ہاں بلکہ آپ کے پرانے موبائل فون کی طرح آنرک نوکیا کہیں میرے ساتھ نوکیا پورو نوزیلین کپتان ایک ویسپوٹک بلے باز جنہوں نے دو ہزار میں پہلی آئی پیل میچ میں ایک دھوہ دار شتک بنایا اور پھر کے کے کپتان رہے جنہوں نے نوزیلین کو دو ہزار پندرہ ورل کپ کی فائنل تک پہنچائی اور اپنی آخری ٹیسٹ میچ میں صرف چوون گیندوں میں سو مارا جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کی سب سے فاسٹ سنچری ہے جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام برینڈن مکالم نہیں بلکہ برینڈن مکالم ہے جیسے اکثر لوگ غلطی سے مکڈانلز کو میکڈانلز بولتے ہیں ویسے ہی مکالم کے ساتھ بھی ہوتا ہے انگریزی میں اگر آپ کبھی ایم اور سی کو ایک ساتھ دیکھیں گے ایک ہی نام میں تو اسے مک پرنانس کرتے ہیں نہ کی میک مکالم ناٹ میکالم کرنٹ نوزیلینڈ ٹیم اور آئی پی ایل میں سی ایس کے کے لیے آل راونڈر ہیں سکاٹ کوگل لائن مگر اگر آپ ان کی سر نیم کی سپیلنگ دیکھیں گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے ک ایو جی جی ای ل ای آئی جی این بڑا کنفیوزنگ ہے نا اسے پرنانس کرتی کوگل لائن ل ای آئی جی این کو لائن کی طرح کہیے سکاٹ کوگل لائن کیا آپ جانتے ہیں آج کے دن نمبر ون ٹی ٹوینٹی بیٹسمن کون ہے انگلینڈ کے ون ڈاؤن بلے باز ڈاوید ملان جو وشو کے الگ ٹی ٹوینٹی فرنچائزز میں بھی دیکھتے ہیں ان کا نام ہے ڈاوید ملان آپ کو شاید ڈاویو دیکھ کے غلط ایمپریشن ہوگا فرسٹ نام کو لے کے مگر صحیح اچارہ نے ڈاوید ناکہ ڈاوید یا ڈے ویڈ اسی سرنیم کے ایک اور انتراشتری یا بیٹسمن ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی لیگز میں اپنا نام بنایا مگر ان کا ڈاوید ملان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے دوہزار انیس میں جب اس بلے باز نے دکشن افریقہ کے لیے اپنا ڈیبیو کیا پاکستان کے خلاف تو سوشل میڈیا میں کئی میمز اور جوک بناتے کیونکہ ان کا فرس نیم کی سپیلنگ ہے جے اے این این ای 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 این جو کی دکھنے میں اردو شب جانے من کی طرح دکھتا ہے مگر صحیح اچارن ہے یان من سپینش کی طرح یہاں جے کو واہ پرنانس کرتے ہیں تو ان کا نام ہے یان من ملان مگر ہاں دو سال پہلے ٹویٹر پر جانے جگر جانے من ٹائپ جوکس دیکھ کے بھی میں کافی ہسا تھا انگلینڈ کے سب سے تیز گیند باز ہیں جوفرا آرچر مگر کئی بار میں نے ہنڈی میں لوگوں کو جوفرا کہتے ہوئے سنائے ان کا نام ہے جوفرا جوف کو تھوڑی تیزی سے کہیے اور را کو تھوڑا کھیج کے جوفرا not جوفرا چلیے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ملاقات تک this is Jamie Autor saying goodbye and keep learning